شاہید کھان اپریدی نے جس کھلاری کا کیریئر تباہ کر دیا تھا روید شرما نے اس کھلاری کی حامی بھار لی اس کو دوبارہ ٹیم میں واپس لے آئے تو یاد رہے کہ اس وقت انڈیا کے ٹیم ورلڈ کپ کے لیے بلکل ریڈی ہو چکیا ان کے سکارڈ کا بھی اعلان ہو چکا تھا جبکہ اس میں روید چیندرن آشوین کو شامل نہیں کیا گیا تھا تو بعد میں جی روید شرما کو بہت زیادہ اس پر ترسایا کیونکہ شاہید کھان اپریدی نے ایشیا کپ میں دو چھکے لگا کر آشوین کا کیریئر ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا تھا اور یاد رہے کہ جب سائی دجول پر ایکشن کی پابندی لگی تو آشوین پر بھی بعد میں پابندی لگ گئی تھی اور آشوین کا ایکشن بھی الیگل کر دیا تھا لیکن بعد میں آشوین اپنا ایکشن ٹھیک کر کے دوبارہ ٹیم میں واپس آئے تھے وہ ٹیسٹ کرکٹس میں تو مسلسل کھیل رہے ہیں جبکہ ونڈے اور اوڈی آئے میں ان کو خاطر خواہ موقع نہ دیا گیا موقع بھی دیا گیا لیکن وہ پرفارم کرنے میں کامیاب نہ ہوئے آج پھر ایک تباہ پھر جی ان پر اعتماد کیا گیا ان کو ٹیم میں واپس لے جایا گیا تو یاد رہے کہ آشوین اور روید شرما کی آپس میں کہری دوستی ہے بلکل جیسے پاکستان میں بابا رازم کو پورا اختیار دیا گیا ہے اسی طرح روید شرما کو بھی سیلیکشن میں پورا جی اعتماد حاصل ہے تو روید شرما نے ہمیشہ ہی ٹیمارڈ کی انہیں جی ایک آشوین چاہیے لیکن سیلیکشن کمیٹی آشوین کو واپس نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ وہ بازید تھے کہ ہم اس طفعہ ایکزر پٹیل کو لے کے جائیں گے یاد رہے کہ ایکزر پٹیل باولنگ اور بیٹنگ میں بہت زیادہ مفید ہیں بلکل جہدائجہ کی طرح وہ بہترین آرڈ راؤنڈر ہیں نہ صرف وہ اچھی باولنگ کر سکتے ہیں بلکہ اس سے اچھی بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر ان کی بیٹنگ اور باولنگ کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں زیادہ اچھی کیا چیز ہے بیٹنگ زیادہ اچھی ہے یا باولنگ اچھی ہے باولنگ کو دیکھا جائے تو باولنگ زیادہ اچھی لگتی ہے بیٹنگ کو دیکھا جائے تو بیٹنگ زیادہ اچھی لگتی ہے مطلب یہ کہ وہ دونوں طرف سے بہت اچھے پلیار تھے لیکن اگر آشوین کی بات کی جائے تو وہ آرڈ راؤنڈر تو سمجھے جاتے ہیں لیکن آشوین بیٹنگ میں بہت زیادہ کم ہیں آشوین کی باولنگ بھی اتنا اچھی نہیں ہے لیکن کپتان وہ ہے جس کو اس پر اعتماد ہوتا ہے بلکل کپتان نے ایک طبعہ پھر یاری کی مثال کیم کر دی آشوین کو اندر لے گیا اور ٹیلنٹ کو باہر کر دیا اور اس طبعہ ٹیلنٹ بھی ایگزر پٹیل کو نکالا گیا جو ایک مفید آرڈ راؤنڈر تھے اور یاد رہے کہ اگر آپ ایک آرڈ راؤنڈر کو ڈروپ کر رہے ہیں تو یقیناً اس سے اچھا آرڈ راؤنڈر لے آنا پڑتا ہے بلکل جس طرح پاکستان والوں نے محمد نواز کو لے کے رکھا ہوا ہے بلکل اسی طرح رویت شرمہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں آشوین چاہیے تو اس پر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ خبریں آ رہے ہیں جس پر کافی زیادہ لوگ ناخوش بھی ہیں اور وکراند گپتہ بھی ناخوش ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس پر ایکزر پٹیل کو مکمل چانس ملنا چاہیے تھا جو کہ نہیں دیا گیا تو آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کہ یہ آشوین کا ٹیم میں ہونا ٹھیک ہے یا غلط ہے تو کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال کے کہاتے ہیں تیکیو جی اللہ حافظ